یہ ملک جو ہے اس کو انتخاب کی ضرور نہیں اس کو انقلاب کی ضرور اس کنٹری نید ریولیشن نوٹ ایلیکشن ہم اس ٹرک کی بطی کے پیچھے ہیں جو جہاں پہ بھی ہمیں لے جائے کبھی ہمیں گیٹ چارپ پر لے جاتی ہے کبھی ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے لے جاتی ہے ان کی نشاندہ ہی کرنی ہوگی کہ وہ قوت کون ہے جس طرح اس ادارے نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے آپ کے تمام انسٹیوشن تباہ کر کے رکھ دی ہیں ایک زمانہ یہ آتا ہے کہ وہ وردی کے ساتھ سڑکوں پر نہیں آ سکتے آپ کو یاد ہوگا جنرل مشروف کے ذوق میں وہ وردیوں کے ساتھ باہر نہیں آ سکتے تھے لیکن ہم پولیٹیکل پارٹیاں ان کی وردیوں کو ڈریکلین کر کر استری کر کر اور ان کی جو گرد ہے ان کی جو کالک ہے وہ اپنے کبروں پر اور اپنے موں پر ملک کر ہم جو ہے ان کو ریڈ کارپٹ ورکم بھی کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے ابھی وہ سامپ ادھر بیٹھا ہوا ہے ہمیں ڈسے گا لیکن اس کے باوجود اسی سامپ سیڑھی کے کھیل کو جو نا ہم نے اپنا مستقبل اپنی آنے والی نسل کا مستقبل جو ہے اس سامپ سیڑھی کے کھیل کو بنا دیا ہے ہم اب اس سامپ سیڑھی کے کھیل سے نکلنا ہوگا میں مختصر ان بات کروں گا ہمیں اب چیز کی کھیل کی طرح جانا ہوگا یہ بلاوتر بیٹھی ہوئی ہے ہر الیکشن میں کبھی ہمیں ڈستی ہے کبھی ہم لوگوں کو ڈستی ہے کبھی کسی اور پلیڈیکل پارٹی کو ڈستی ہے لیکن پھر دوا بھی ہم اسی کی پاس لینے کیلئے جاتے ہیں اس سے ہمیں نکلنا ہے یہ ملک جو ہے اس کو انتخاب کی ضرور نہیں اس کو انقلاب کی ضرور ہے اس کنٹری نید ریولیشن نوٹ الیکشن اور بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ان انتخابی مرائل میں شاید میری باتیں آپ کچھ دوستوں کو نامے اور گزر لیکن ہمیں حقیقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا ہم اس ٹرک کی بطی کے پیچھے ہیں جو جہاں پہ بھی ہمیں لے جائے کبھی ہمیں گیٹ چارپر لے جاتی ہے کبھی ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے لے جاتی ہے ان کا کام کیوں ہوئے بھائی ان کو ہم نے یہ اختیارہ دیئے کیوں ہوئے یا تو اس دن میرے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے تو یا تمام پارلیمنٹیرین آم تمام پارلیمنٹیرین پارٹی ایک فیصلہ کر لیں جو برما میں طرز حکومت ہے پچاس فیصل جو ہے ان کا حصہ ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے وہ دیتے ہیں ان کو وہ جانے ہیں ان کا پچاس فیصل نہیں وہ اپنا پچاس فیصل بھی لیتے ہیں ہمارا بھی پچاس فیصل لیتے ہیں اور وہ اس کی لینے کے بعد ہم پہ احسان بھی کرتے ہیں ہمیں اعلانا ان کی نشاندہ ہی کرنی ہوگی کہ وہ قوت کون ہے جس طرح اس ادارے نے اس ملک کو نفسان پہنچایا ہے آپ کے تمام انسٹویشن تباہ کر کے رکھتی ہیں تعلیم اداروں میں دیکھیں مول سٹوڈنس یونین ان کی وجہ سے آج دن تک سٹوڈنس یونین پر پابند ہی ہے عدلیہ میں ان کی مداخلت ہے پارلیمنٹس وہ سمجھتے ہیں وہ ان کی گلد کی معذرت کے ساتھ خواتی مزارت بیٹی ہوئیں یا پارلیمنٹ جو ان کی گلد کی لوڈی بننی ہوئیں کیا ہم ان ممالک سے ہم کم در ہیں کیا ہم میں بھی ریولوشن یا انقلاب کا کوئی جذبہ اپنے آپ میں پیدا نہیں کر سکتے اور ان کو ان کی اس جب تک حیثیت پر ہم نہیں لے گئے لیکن جب ان کے خلاف ایک بغاوت تو نہیں کیوں گا ایک سوچ جب پیدا ہوتی ہے ایک زمانہ یہ آتا ہے کہ وہ وردی کے ساتھ سڑکوں پر نہیں آ سکتے آپ کو یاد ہوگا جنرل مشروع کے لئے وہ وردیوں کے ساتھ باہر نہیں آ سکتے تھے لیکن ہم پولیٹیکل پارٹیاں ان کی وردیوں کو ڈریکلین کر کر استری کر کر اور ان کی جو گرد ہے ان کی جو کالک ہے وہ اپنے کپڑوں پر اور اپنے مو پر مل کر ہم جو ہے ان کو ریٹ کارپٹ ورکم بھی کرتے ہیں ان کو دینے میں بھی ہماری رائے شمار ہوتی ہے معذر ہمیں اس سے نکلنا ہوگا ہمیں حقیقتاً اگر یہاں پہ پارلیمنٹ کی بالدستی چاہیے تو دو چیزیں نہیں ہو سکتے پارلیمنٹ ہوگا سپرنسیپ پارلیمنٹ کی ہوگی طاقت کا سرچشمہ عوام ہوگی وہ نہیں ہوگی اور حقیقتاً آج دن تک یہ ہم کہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے وہ چشمہ صرف میرے اور خان صاحب کی آنکھوں پر ہے عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے معذر کے ساتھ زیادہ وقت لیے میں نے بولا لیکن ہمیں اس انقلاب کی طرف جانا ہوگا پھر جاکہ یہ ملک جو اپنی ڈگر پر آئے گا پھر جاکہ